موسیقی آپ کو پتا ہے امریکہ میں اگر کوئی کمپنی برائب دیتی ہے کسی باہر والی کمپنی کو وہ یورپین کمپنیز نہیں اکاؤنٹبل امریکہ میں کمپنیز اکاؤنٹبل ہیں ان کیتنے سٹک لاؤز ہیں انہوں نے کس طرح پاکستان میں یہ جو فگر نیپ نے پریزنٹ کی سپریم کورٹ میں کہ ایک ہزار پینسٹھ ارب روپے کی چوری اس غریب قوم کی انہوں نے این ارو بروکر کیا انہوں نے وہ بیچ میں بیٹھے دو پارٹیز کے بیچ میں انہوں نے این ارو سائن کروایا پہلے تو پوچھے وہ کیسے کیا کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی انہوں نے ان کو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کی جانب لائے نہیں تو پیسے ملک کو واپس کروا دیتے نہیں نہیں سننے تو لینا کہتے کہ پیسے واپس کر دو اور پیسے کی بات نہیں کیا بات ہوئی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایسی گورنمنٹ ہو جو ان کی پولیسیز فالو کریں وہ شرف کی پولیسیز کا تسلسل ہو ان کو ہمیں ایک مقصد کے لیے چاہیے تھا اور انہوں نے کوئی اپنے قانون کی فکر نہیں کی کیونکہ ا اینا رو ان کی اپنے قانون میں اگر یہ آپ امریکہ میں پوچھے کہ آپ کی انٹی کرپ پریکٹسز ایکٹ کے مطابق آپ نے کیسے کریں اوبامہ جو ہیں اوبامہ کے بارے میں تصور کریں کہ یہ پتہ ہو کہ اس کے رشیہ کے اندر اکاؤنٹس ہیں اور اس میں اتنے بچھتے ہیں وہ آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ اگر ایک ڈاٹ صاحب یہ چھوڑیں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ کسی نے ٹیکس پورا نہیں دیا ٹیکس پورا نہیں دیا وہ کسی کسی آفس میں نہیں آتا اوبامہ تو دور کی بات ہے وہ یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں لگ سکتا یہ کیسے ہوا باہر کے اکاؤنٹس کیسے ہو گیا میں ارز کروں خط تو لکھنا پڑے گا جتنا بھی تماشا ہو جائے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا جس میں کوئی چھٹ ہوں اب آپ کو آگے دیکھنا چاہیے یہ اکاؤنٹس کیسے ماف ہوئے اکاؤنٹس کیسے ماف تو نہیں ہوئے تو سپریم کورٹ باہر کے اکاؤنٹس کیسے ہوگا ملک قیون کے اندر کیا حمد ہے ملک قیون کے اندر کیا حمد ہے ان لوگوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے جنہوں نے دستخط کی اینارو پر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان لوگوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے جس نے 63 سالوں میں یہ لیٹر تو لکھا جائے گا اس سے تو بجت نہیں ہو سکتی ہے لیکن 63 سالوں میں زیاء الحق کو بھی اعتصاب ہونا چاہیے اس نے بھی لگا ہے لیکن میں ارز کروں سر یہ دیکھیں یہ خطر یہ دکٹر صاحب یہ خط تو لکھا جائے گا اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دنیا کے سامنے انہوں نے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ خود لکھے دیا بابا ریوان صاحب لڑیں گے عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن جی لڑ تو نہیں سکتے ٹھیک ہے محترمہ بن نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی انہوں نے لاش چھوڑ کے تو وہ چلے گئے تھے تو عدالت سے کیا لڑیں گے لیکن عدالت سے کسی کو اور خاص کر حکومتوں کو لڑنا نہیں چاہیے دیکھیں ڈاکٹر صاحب دس الیکشن دس الیکشن جب تک نہیں ہوں گے یہ پانی جب تک چلتا نہیں رہے گا یہ صفائی نہیں ہوں گی دس آواز جم سے دستی نہیں ہوں گے دیکھ جی نہیں ہوں گے دس الیکشن دس الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے تو یہ نہیں ہوں گا مجھا بھی یہ بتائیں اگر کوئی شخص کہا میں حکومت پاکستان ہوں یہ کلیکٹیو ریسپونسپیڈیٹی ہوتی ہے یعنی گلانی یعنی وہ سب کو ریویزن کر رہے ہیں اس وقت اوپر سے نیچے تک وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت پاکستان اللہ معاف کرے بڑا عزیم صاحب آج سروے آئی ہے کہ اکتیس فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ مہینے میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے ہیں آج یہ حال ہے آج پاکستان کے اندر سب سے کم لٹرسی ریٹ ہے ہماری پینسٹھ فیصد عبادی پچی سال کی عمر سے کم ہے اور سب سے کم ہم یہاں تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں ہماری سب سے زیادہ عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری ٹائم پر دنیا کے اندر ہائیس بوٹیلیٹی ریٹ اور آپ دیکھیں کہ آٹھ ہزار لوگوں نے ایک ہزار پینسٹھ عرب روپیہ چرایا اب یہ جو مرضی ڈراما جا کے سپریم کورٹ میں کریں عوام کدھر کھڑی ہے عوام اعتصاب چاہتی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں سپریم کورٹ بھی اب زیادہ مجھے نہیں لگتا زیادہ دور سار میری پیشن گوئی سن لیں اگر انہوں نے اعتصاب نہ کیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے اب تک چلتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں لاوہ ابل رہا ہے اور میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ میڈیا نے جو اویرنس کریٹ کیا پبلک میں پبلک ایشو سمجھتی ہے یہ جو کسی کا خیال ہے کہ میں کوئی بڑی تقریر کر دوں گا سپریم کورٹ میں اور کوئی عوام ساتھ آ جائے گی اور میں کہاں ڈرامے یہ غلط خوش فہمیوں میں نہ رہے عمران نے چھوڑے سے وقفے کے بعد میں اس گفتو کو کنکلوڈ کروں گا اس پوائنٹ پہ کہ حکومت خط یوں نہیں لکھ رہی جو عطم اللہ صاحب نے کہا کہ انٹیمنٹی تو پہلے ختم ہو گئی ہے خط لکھے انڈورز ہو جائے گا کہ حکومت پاکستان دنیا کو بتا رہی ہے یہ شخص کے اوپر مقدمہ کھولو منی لانڈنگ کا عجیب ایمبریکن صورتحال ہے تو ایک طرح سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ایمیلٹی ختم ہو جائے گی عطم اللہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ پہلے ہی ہو چکی ہے آپ نے کہا کہ میں یہ بات پوچھو میں چارہوں دان سے کہ ہے تو پاکستان ہے تو ملک یعنی کچھ بھی ہو اچھے ہوں برے ہوں لیڈرز یہ دنیا کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں جا کے کہ ہمیں پیسے دے دیں بجٹ کے لیے اتنا پیسہ چاہیے انرجی کرائیسس ہے اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے لیڈر یہ تمہاری پارلیمنٹ یہ تمہاری جمہوریہ یعنی جو کہ ایسٹ ہے ہمارا یہ جمہوری ملک ہے یہ کیا تماشا ہے یہ کیا تماشا ہے ہم کس طرح سے جا کے ان سے کہیں گے کہ جی آپ ہمیں ایڈ دیں لیکن ہمارے لوگ جالے ڈگریوں کے ساتھ اور منی لانڈرنگ میں اور مجرمان اور مجرمان اور قبضے گروپ اور بھٹے گروپ اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا تماشا ہے وقت کے بعد دوبارہ